کسان بھائیوں کا اریانہ کی سیوی شیوی دے لے کا جو دو دیوشی میڑا ہے اس کے اندر آپ کا سواگت ہے اور ہمارا گیون ایوم جو انو بھاگ چودری چرن سنگھ اریانہ کی سیوی شیوی دے لے کی جو گیون ایوم جو انو بھاگ کی جو ٹیم ہے ہماری وہ کسانوں کی سمشیاؤں کے انسار ہی ویبین ترے کی کس میں نکالتی ہیں جمین کی استطیق کیسی ہے کس میں اس کو بھیجائی کرنی ہے اس کے حساب سے گیون کی کس میں نکالتے ہیں تو پچھلی سال ہم نے کسانوں کی جو سمشیاؤں کو دیان میں رکھتے ہوئے بہت کسانوں کے جو کھیتوں میں ٹیوبیل ہیں وہ نمکین ہیں پانی جو ہے گوڈ کوالٹی کا نہیں ہے نیر کا پانی اپلپد کم ہے اور وہ گیون بونا چاہتے ہیں تو ان کسانوں کے لیے ہم نے پچھلی سال جو ہے ہمارے کلپتی مہدی ہے ڈاکٹر بی آر کمبو جی کے نیتریتوں میں ہماری جو ٹیم ہے اس نے گیون کی ایک نئی قسم نکالی ہے ڈبلو ایچ چودہ جیرو دو کیا خاصیت ہے چودہ جیرو دو کی اس سے پہلے ہم نے دوزار پندرہ کے اندر ایک ہے ڈبلو ایچ گیارہ سو بیالیس نمبر قسم نکالی تھی جو کم پانی کے اندر اچھی پیداوار دیتی ہے اچھی پیداوار کا مطلب کیا تھا کی گیارہ سو بیالیس جو ہے ریتیلے ایریے کے اندر کم خاد پانی کے اندر وہ جو ہے اٹھالیس من سے لے کے اور شاٹ باسٹھ من تک کی پیداوار اس قسم نے دی ہے دوزار پندرہ سے بھی تک لگو تا جو ہے گنگا نگر کا ایریہ ہے ہمارا جو ڈبالی کا ایریہ ہے یہاں پہ جو بیوانی ہے ججر ہے جہاں کم پانی وہ اچھے ترہو اس ایریے کے اندر وہ قسم اچھی چل رہی ہے اب اس کو ریپلیس کرنے کے لیے ہم نے ایک نئی قسم اور نکار دی ہے ڈبلو اچھو دا جیرو دو کیا خاشیت ہے اس قسم کی دو پانی لگاو دی پتا سمونے اس قسم کو آپ نے اگیتی بھی جائی کرنی ہے اگیتی کا مطلب اکتوبر کا آخری سبتہ اور نومبر کے پہلے سبتے میں آپ اس کی بھی جائی کر سکتے ہو چاریس کلو گرام بیج پرتی اکر ڈالنا آپ نے خاد کتنی دینی ہے خاد ایک بیک ڈی اے پی اور پہلا پانی جو ہے وہ لگانا ہے بائیس پچیس دن کے اوپر جب گہوں پھٹا کرتی ہوشتائی اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر وہ جو ہے ایک سوا بے گیوریا کا ڈال دینا ہے دوسرا پانی دینا ہے اس میں اسی پچاسی دن پہ جب بالیاں نکلنی سٹارٹ ہوشتائی دو پانی دینے سے یہ ہے گہوں آپ کی پچاس من سے لے کے اڑ سٹھ من تک کی پیداوار آپ کو دے سکتی ہے اس گہوں کے اندر ہم نے پیڑا رتوا بھورا رتوا انہی طرح کی جو کھلی کھنگاری بیماری ہیں ان کے جین ڈالے ہوئے ہیں تو اس کے اندر بیماری نہیں آئی گے آپ دے سکتے ہو بلکل پتہ اس کا آپ کا صاف ہے دانہ اس کا بہت موٹا ہے اچھا دانہ ہے جو موٹے دانے کے قسم ہے اور ساتھ میں اس کے خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس تیس رہ پانی بھی لگانے کے لیے مل جائے تو بائیس اور پچاسی دن کے بیچ میں پینٹالیس یا پینسٹھ دن پر ایک پانی دے سکتے اس سے آپ کی پیداوار جو ہے پچاس کی بجائی پچپن اٹھاؤن مند تک چلی جائے گی تو جن کسان بھائیوں کے پاس نمکین پانی ہے جمین خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو سرچوں بو رہے ہیں جو بو رہے ہیں چاہتے ہیں کہ میں گئوں بھی بونا چاہیے تو وہ یہ قسم بو سکتے ہیں آپ کی جو ہے کم خاد پانی کے اندر اچھی پیداوار دے گی دوسری اس قسم کی سب سے بڑیہ خاصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بالیاں جو ہے لال رنگ کی بالیاں ہیں جو پہلے ہماری ایچ ڈی تیش انتیش قسم آتی تھی اس کی بالیاں لال رنگ کی ہوتی تھی تو یہ دور سے پچان میں بھی آ جاتی ہے پرائیویٹ کمپنی سے لے ہو گئے اگر آپ کو کسی نے نقلی بیج دے دیا تو آپ اپنے لئے ان پر بھی پچان سکتے ہو تو اس کا بیج ہم نے پچھلی سال جو ابھی جو اس سیزن کے اندر لگیا ہوا ہے وہ ہمارا جو ہے ڈائریکٹر فارم ہے رامدن سنگھ بیج فارم ہے نیشنل سیڈ کورکوریشن ہے ہریانہ بیج بھی کاس نگم ہے جو سرکاری سنستائیں ہیں بیج پروڈیوز کرنے والی ان کو دیا ہوا ہے اس کا اگلے ستمبر اکٹوبر میں جب بھی ہم میڑا لگائیں گے بیجائی سے پہلے اس ٹائم کسانوں کو کچھ ماترہ میں بیج دینے کا پریاز کریں گے لیکن کسانوں سے میرا نورود ہے کہ وہ نقلی بیج نہ لیں اس سال اگلی سال آپ کو مل جائے گا تھوڑی کوشش کریں گے پانس پانس کلو دے کے بھی پورتی کرنے کی پرمیشن لیں گے بھی اس حساب سے اگر دے دی تو زیادہ تر کسانوں کا ہم کور کریں گے پھر بھی اگر نہیں ملتا ہے تو ایک سال انتظار کر لو یارہ سو بیاریس بولو ایک سال اس کا بیج مل جائے گا کم پانی کے لیے وہ بھی بڑی ہے سامانے زمین کے لیے پھر میں الگ قسمیں بتاتا ہوں وہ الگ ہیں یہ تو کم کھاچ پانی وارے کے لیے آپ کو بتا دی سو سنٹی میٹر آئیٹ رہے گی گرے گی نہیں پیلہ رتوہ بھی نہیں آئے گا آئرین جنگ بھی زیادہ ہے کھانے میں بھی اچھی ہے سب طرح ٹھیک ہے اس کا پورا کا پورا وہ جو ہے نمینتم قسم کے حساب سے نکالی بھی ہے کہ بالی نکلنے کے سو دن میں پکنے کے اچھی ہے تو ساری چیزیں اس کے اندر بڑیا ہے اچھی قسم جو ہے نکالی ہے تو کسانوں کے لیے جو ہے کلپتی مہدے کے نیتری تو ہم نے یہ ایک وردان شد ہوگی کم پانی وارے ایریے کے لیے کسانوں کے لیے کم لاغت کے اندر آپ کو ادھیک پیداوار ملے گی شایدی